رات دیر گئے لیلی بریج کینٹ اسٹیشن کے پاس جسم فروشی کو لے کر ایک بڑا جھگڑا ہوا ذرائع بتاتے ہیں کہ جب دو گروپوں نے خاتون کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف لاتوں اور لاتھیوں کا تبادلہ شروع کر دیا فریئر پولیس نے آگے بڑھ کر صورتحال کو سمالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام نظر آئی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا کہ زیا نامی ایک شخص اپنی گرر فرینڈ کرن کے ساتھ مل کر ایک کوٹھا چلاتا ہے اور لیلی بریج کے نیچے ان کے درزی کی دکان میں شراب بھی فروخت کرتا ہے رات گئے جب وہ دونوں نشے میں تھے تو چند نوجوان وسکی خرید نے ان کے پاس پہنچے جس پر زیا نے گالی گلوچ شروع کر دی اور جھگڑا شروع ہو گیا مہن جو فردوس محل کا چوکی دار ہے جہاں کوٹھا ہے وہ بھی جھگڑے میں کوت پڑا اور لاتھیوں کا استعمال شروع کر دیا تاکہ نوجوانوں کو منتشک کر سکے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فریر تھانے کی پولیس موبائل موقع پر پہنچی اور جھگڑے کو ختم کر دیا جسے پورے علاقے کے لوگوں نے سنا اور دیکھا بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنی ٹانگ سے معذور زیا نے علاقے کے لوگوں کو دھمکی دی کہ پولیس کیا عدالت بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ ایک معذور شخص ہے ذرائع نے بتایا کہ یہ جھگڑا کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا اس طرح کے جھگڑے ہفتے میں تقریباً دو بار ہوتے ہیں لیکن زیا اور اس کی نام نہات گرل فرینڈ جسے وہ اپنی بی بی کہتا ہے پولیس اور علاقے کے ساتھ دوستانے میں ہے اور محل کے چوکی دار مہن کے ساتھ مل کر فردوس محل میں ایک کوٹھا چلا رہا ہے اور شراب کی فروخت کا کاروبار بھی چلا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کینٹ کے وائن سٹور رات گیارہ وجہ بند ہونے کے بعد ان کی جانب سے زیادہ تر شراب زیادہ نرخوں پر فروخت کی جاتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مکینوں نے فریئر پولیس سے متعدد بار رابطہ کیا لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی